تو دوستو یہ ہے ریل می ٹیک لائف بٹس ٹی ہنڈریڈ ایر بٹس اور یہ ہے نوائس بٹس پریما ٹو ٹرولی وائرلیس ایر بٹس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں ایر بٹس کا فل ڈیٹیل کے ساتھ کمپیریزن کرنے والے ہیں بات کریں گے اس کی آورال بیلڈ کولٹی کے اوپر فیٹرز کے اوپر اینڈ ساؤنڈ کولٹی کے اوپر اور دونوں ایر بٹس میں سے پیسٹ ایر بٹس کونسا ہونے والا اور آپ سب کو کونسا والا ایر بٹس کو بائی کرنا چاہیے ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم ریل می ٹیک لائف بٹس ٹی ہنڈریڈ ایر بٹس کے چارجنگ کیس کے آور ویو لک ڈیزائن این ویلڈ کولٹی کے بارے بات کریں گے تو یہ جو ہمارا ریل می ٹیک لائف بٹس ٹی ہنڈریڈ ایر بٹس چارجنگ کیسے فولی وائٹ کلر کے ساتھ میں گلوسی فنشنگ کے ساتھ میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں فرنٹ میں آپ سب کو برینڈنگ اور ایل ایڈی لائٹ انگیشن دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پہ آپ سب کو نیچے کی سیڈ میں ٹائپ سی چارجنگ پورٹ مل جاتا ہے جہاں سے ہمیں چارجنگ اس کو چارج کرنا ہوتا ہے اور دیکھا جس کی بیلٹ کولٹی کے اوپر تو اگر یہ پرائز کے اقورن اس کا جو بیلٹ کولٹی ہے نا وہ کافی زیادہ سوپر ہے یعنی اس کی جو بیلٹ کولٹی ہے نا مجھے نوائز کے چارجنگ کیسے کافی ہے بھی کوالٹی لگا ہے اور آورال اس کا جو لوگ کو ڈیزائن میں نا کافی یونیک ہے اور کافی کمپیکٹ سائز ہے بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے اور یہ ہے نوائز بٹس پریما ٹوئیر بٹس کے چارجنگ کے سور یہ آورال سکوئر میں ہے این یہ فلی مرد فنشن کے ساتھ میں آتا ہے اور یہاں پہ پہ آپ کو فرنٹ میں نوائز کا جو بریننیگ ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں انہائیس کے سائیڈ سے دیکھیں یہ بھی کافی زیادہ سلیم اینڈ سمارٹ اپو کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایڈی لائٹ انڈیکی اینڈ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے سائر میں دیکھوکے تو یہاں पہ آپ کو ٹائپ سی کا چارجنگ پورٹ مل جاتا ہے اور آورال دیکھا جاتا ہے تو یہاں پہ اس کی جو بیلٹی کوالٹی ہے وہ ریل میں کے چارجنگ کے سے تھوڑا سا لو کالٹی آپ سے اس کو کہہ سکتے ہو باقی پرائز کے اکورڈنگ دیکھا جاتا ہے تو پرائز کوئی زیادہ فرق نہیں ہے بلکل سیملہ ہے تو یہاں پہ جو چارجنگ کے اس کی جو بیلٹی کوالٹی ہے وہ ریل می کا مجھے کافی زیادہ پیسٹ لگا یہ ہے ریل میٹ ٹیک لائف برس 300 کے ایئر بٹس اور یہ ہے اس کا لوگ کو ڈیزائن تو یہ فولی گلوسیف نیسٹر کے ساتھ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کا جو سیپ اینڈ سٹائل ہے وہ کافی زیادہ سٹائلی سب کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ جو ایئر بڑھ آپ سب کو ان ایئر بٹس مل جاتا تو اس پر آپ کو سلیکن کے ایئر ٹوپ سے دیکھنے کو مل جاتا ہے جسے کہ آپ سب اپنے سائز کے اکورڈنگ چینج بھی کر سکتے ہو ایک اگر ہم اس کا کمپوٹی بل کے بات کی جاتا تو یہ کانو کافی اچھا کمپوٹی بل اس کا مجھے اس کا جو کمپوٹی بل اور فیٹنگ ہے نا بہت زیادہ اچھا لگا ساتھ میں بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے اس کی جو بلٹ کوالٹ ہے نا کافی زیادہ بیسٹ ہے اور اس ایئر بٹس میں آپ سب کو ٹچ کنٹرول کا فیچر مل جاتا اور اس کا جو ٹچ ریسپونس ہے نا وہ کو کافی زیادہ اچھا ہے اور یہ ہے نویس بٹس پریما ٹوئیئر بٹس اور یہ ٹوٹلی میٹ فریشن کے ساتھ میں آتا ہے اور اس میں آپ کو فرنٹ میں ایلی ڈی لائٹ انگیس نے بھی دیکھنے کو مل جاتے اور یہاں پہ اس کا ٹچ کنٹرول بھی تو اس کا جو ٹچ کنٹرول اس کا بھی کافی اچھی طریقے سے ورک کرتا ہے کسی طرق کا ایشو نہیں ہے اور اس ایئر بٹس کا بھی جو ملتے ہیں تو اس میں آپ کو سلیکن کے مل جاتے جیسے کہ آپ سب اپنے ایر سائج کی اکورنگ بھی چینج کر سکتے ہو اور اگر ہم اس کے آورال دیکھے تو یہ کچھ اس ٹیپس کا آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پہ اس کو نویس کا جو برینڈنگ ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم اس کے کامفرٹیبل کی بات کی جائے تو مجھے ڈیل می بٹس کا جو کامفرٹیبل لینا مجھے کافی جیدہ اچھا لگا نویس کے برس کے اکورنگ تو کامفرٹیبل لیول کی بات کیوں تو مجھے ڈیل می کا جو ڈیل می کا فیٹنگ ہے کامفرٹیبل کافی جیدہ بیسٹ لگا تو ہم ان دونوں ہی ڈیر برس کے سپیس فیچرز کے بارے میں جان لیتے ہیں تو یہاں پہ بلو سوٹ ورزن کی بات کی جائے تو دونوں ہی ڈیر برس میں آپ کو 5.3 کا سپورٹ مل جاتے ہیں اور اس ریل می میں آپ ڈیر برس کے بیٹری ٹائم کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو نویس برس پریمار ٹو میں 50 آرز کا پلی ٹائم مل جاتا ہے وہیں پہ آپ کو ریل می میں 28 آرز کا پلی ٹائم مل جاتا ہے جو کہ تھوڑا سا کم ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو ریل می میں آپ کو 88 ایم ایس کا سپر لول اٹینشن مل جاتا ہے جو کی گیمنگ کے لیے اور اس میں آپ کو نویس میں ایسا کوئی اوپشن مینشن نہیں کیا گیا ہے جو کی ریل می میں آپ کو مینشن نہیں کیا گیا اور ریل می ایر برس میں آپ کو ریل می لنک اپلیکیشن کا سپورٹ مل جاتا ہے جسے کہ آپ اپنے میوزک کو اور ٹچ کنٹرل کو کسٹمایزیسن کر لیتے ہیں اور ایسا فیچر آپ کو نویس کی ایر برس میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو یہ تو ہوگئے دونوں ہی ایر برس کے فیچرز کے بارے میں اب ہم بات کر لیتے ہیں دونوں ایر برس کے ساؤنڈ کوالٹی کیسا ہونے والا ہے تو پرسنلی میں نے دونوں ہی ایر برس کو یوز کیا ہے اور ساؤنڈ کوالٹی دیکھا جاتا تو نویس کا بھی کافی اچھا ہے لیکن ہم بات کریں ریل می کی بارے میں کیونکہ ہم کم پیلیزن کر رہے ہیں تو ریل می کا جو ساؤنڈ کوالٹی ہے نا وہ کافی جیدہ لاؤڈنیس بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کا جو بیس بات کریں کالنگ میں تو مجھے کالنگ میں کسی بھی ایر برس میں کسی دیکھنے کو نہیں ملا کالنگ دونوں کی سیم ہے اور آپ سب کو دونوں ہی ایر برس میں سے کون سا والا ایر برس کافی زیادہ بیسٹ لگا مجھے نیچے کمیٹ کے جرور بتانا اور اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور اگر آپ سب ہمارے یوٹیوب چنل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک لائکن کو آن کر دینا کیونکہ میں ایسے لیٹسٹ گیجٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی